پھر تو یہ جو رفاہ دین کہا ہے تو یہ جو رفاہ دین کرنے کے حدیث ہے نہیں کیے بول کے کوئی حدیث ہے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اور یہ نماز کے ساتھ رفاہ دین جیسے نماز جب فرض ہوئی جب سے ہے یا بعد میں ہوا ہے اور عورتوں کے لئے بھی رفاہ دین ہے گیا اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حد ہے کتنی ہے کتنی سب دور سے آپ گزر سکتے ہیں سوال کیا ہے کہ رفاہ دین کی تعلق سے باہر نے ایک سوال کیا کہ رفاہ دین نماز کے تعلق سے رفاہ دین یہ کب سے کیا رسول سے شروع سے کیا یہ ایسی کوئی روایت ہے جس میں رفاہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفاہ دین نہیں کیا دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حدیث کو آپ پڑھیں یا کسی بھی حدیث میں کوئی واقعہ ہے یا کوئی بات بیان ہو تو راوی کا کیا انٹینٹ کیا مقصد ہوتا بیان کرنے باپ کے ذریعے پتا چلیں گا جس باب میں وہ حدیث آتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر آپ نے ایک مسئلہ دریافت کیا اور آپ میرے پاس چلے گئے تو آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ فلان صاحب آئے تھے کہا تو میں کیا بنوں گا ان کو ہاں فلان صاحب آئے تھے مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا لیکن اس میں آپ کے تعلق سے دوسری اور باتیں کرنے کی ضرورت ہیں نہیں اس لئے کہ آپ کا مسئلہ یہی تھا اب کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیا کسی چیز کے بارے میں بات ہوئی تو مکمل بات ہو اس کے اندر نہیں تو اس کا مطلب وہ چیز نہیں ہے اگر کسی چیز کے بارے میں کسی سے کہا نہیں بولا جارا تو اس کا لئے یہ تھوڑی کیوں نہیں ہے جیسا کہ مثال تو ایک شخص آئے میرے سے ایک سوال کیا اور وہ چلے گئے اب جب آ کسی نے پوچھا رہے وہ شخص آئے تھے کا سوال کرنے انہوں ہاں سوال کرنے آئے تھے بولیں گا لیکن وہ ننگی آئے تھے وہ بول رہا ہے میں نے کہا کیسا آپ نے یہ تھوڑی بولو انہوں کپڑوں میں آئے تھے بات سوال کی ہوئی تھی کپڑوں کا سوال کہاں سے آئے آپ نے پوچھا کہ انہوں کپڑوں میں آئے تھے ننگی آئے تھے نہیں اس کا مطلب یہ کہ اس بات میں آپ نے یہ نہیں کہا کیوں کپڑوں میں آئے تھے پھر آپ ہاتھ بانتے دیکھو اس میں بات کی تکبیر کا نہیں ہے یہاں راوی حدیث صرف تکبیر اولا کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے باقی رفعہ دین کے بارے میں اس کا تذکرہ ہی نہیں 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 اس میں کہا ہے مطلب اس کا مطلب مطلب کوئی چیز کی غیر موجودگی کہ وہ سمجھتے وہ چیز کا یا تو مسروق ہو جانا یا تو وہ چیز کا لائق عمل نہیں ہونا یہ کوئی اصول نہیں ہے اگر ایسا اصول نہ پا جائے تو بہت مشکل نہیں پڑ جائیں ہر حدیث پر لگا دیا جائیں کیونکہ حدیث میں فلاں کہا ہے جیسا کہ کچھ حدیثوں میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو اس طرح سے ہوتا تھا تو مطلب خیام کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ آپ کے اصول کے مطابق کہ خیام کا تذکرش نہیں ہے مطلب خیام نے دارے ایک رکو کرنا نماز کے اندر نہیں 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 دوسرے باپ میں آرہا آپ جائیے نا پیشے چپٹر میں جائیے یہاں خیام کا تذکر آئے تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ روایتوں میں جہاں ضرورت تھی کہ سمی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بھی خیام کر لیتے اور جب رکو میں جاتے تو جو ہے رفع دیم کرتے بتا دیا ہو گیا اب کیا ضروری ہے کہ ہر بام میں اس کو ریپیٹ کیا جب بھی رکو کی بات آئے نہیں ضرورت نہیں بتا دیئے تو لوگ ایسے مزاج کے بن جاتے جب معاملہ نماز کہتا ہے نہیں 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 یہاں کہاں دیکھو یہاں رکو کا تذکر آئے تو میں پہلے کہہ رہا ہوں خیام بھی تو نہیں ہے مطلب خیام مت کرو اب کہیں ہوتا رابی کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خائدہ ایسا تھا تو انگر دیکھو صرف رسول اللہ خائدہ ہی کرتے تھے خیام کا تذکر آئے اس میں رکو کا بھی نہیں سجدے کا بھی نہیں ہے کسی میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی یہ خوبصورتی تھی آپ اتنا لمبا کرتے ہیں تمہیں کہوں گے کہ صرف سجدے کافی ہے رکو بھی نہیں خیام میں نہیں کوئی بھی کہیں گے بھائی وہ سجدے کا باپ چلا گیا رکو کا باپ چلا گیا تو اسی طرح باپ مہدیسے نے باندھے تو کسی حدیث میں اگر مہدیس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ رفادہ نسل اللہ کرتے تو وہ حدیثوں کو نخل کرتا اب جب باپ خیام کا آگیا رکو کا آگیا سجدوں کا آگیا تو کیا ضرورت ہے بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرنا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کی غیر موجودگی کو سمجھتے وہ چیز موجود ہی نہیں جیسا کہ وہ سوال میں کہ آپ میرے پاس آئے سوال کیا ہاں جو اس کا ننگے تھے رہے بھائی کپڑوں کی بات ہی نہیں آپ پوچھیں اب کپڑوں کا تو میں کپڑوں کی باتیں کروں گا آپ پوچھیں ان کی بالوں کا تو ان کی بالوں کی بات کروں اب پوچھیں ان کی داری تو ان کی داری کی بات کروں گا اب پوچھیں ان کی حوال تو ان کی حوال کروں گا اب پوچھیں ان کی اخلاق تو ان کی اخلاق کی بات کروں گا ہر جگہ آپ بولیں یہ سب چیزیں موجود ہونا کہ ایک ہی باب میں آپ کے بال داری اخلاق احوال معاملات سوال ضرورت نہیں سوال کیا تھا اس کا باب تھا باب کیسے تذکر تو رسول فرنس کی اخلاق صفات سب اس طرح سے مختلف باپ میں باندھی گئی ہے جس کے اندر حدیثیں یہ باپ بھی باندھے ہیں رفایدین کا باندھے لکھ دی اس میں حدیثیں آپ ایک دوسری حدیث میں خیام کا بول رہے ہیں اس میں رفایدین کا تذکر رہے ہیں تو دیکھو یہاں گا ہے اور تم خامقہ کر رہے ہیں تو رفایدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کوئی لوگ سنت حدیث یہ نہیں چلتا اپنے کو اپنے امام کے مخلط ہے اپنے کو بس امام جو بولے چلتا ہے اور چاروں امام حق ہے تو تین امام رفایدین کرتے تھے بولنا تو تینوں کے حق کے مطابق پچھتر فیصد لوگ کرتے تھے تو آپ ان کو نہ حق مد بولیے بولنا آپ ہی بول رہے ہیں چاروں حق ہیں تو تین کرتے تھے بولنا امام شاہف و امام مالک امام محمد بن حنبل تینوں کے نزدیک رفایدین ہیں اور سنت تو آپ کم از کم بولنا اپنی تخلیط کے اعتبار سے ان تینوں کو مانتے ہوئے درست کہہ دیجئے نہیں 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 اب ان جو کر رہے پھر غلط ہے کہ جو تم وہ کر رہے ہیں اب چاروں حق ہے کو بولے بولنا پھر تم نے پہلے تم یہ بول دینا دیکھ حق باقی غلط چاروں حق بول کے پھر یہ کونسی بات ہوگی تم جو چونی لیں گے اور اب پچتر پیسے کو چھوڑ دیں گے سیونٹی فائی پرسن تو تین ہو رہے نا اگر چار امام من کر سو فیصد ہو رہا ہے تو امام ابحنیفہ پچیس فیصد ہوئے امام شافع پچیس فیصد ایسا لے لیجئے نا اس طرح سے خود ہنفی علماء کیا خوال ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے ایک چوتھائی دن کی سمجھ دی تھی ٹھیک ہے میں آپ کی اس خال کو ایک چوتھائی دن کی سمجھ دی تھی پچیس پیسے ان کو بھی ہو گیا تب چاروں کو اگر دے باتے تو پچتر پرسنٹ تو یہ ہو گیا نا تو آپ کی تخلید کی اصول کے مطابق بھی خوران حدیث کو مانتے ہوئے کر رہے ہو تو غلط تم کسی امام کی پیروی میں تو میرا یہ سوال ہے امام کی پیروی میں حرام حلال ہو جاتا ہے اور الک سے کر رہے تو نہیں ہوتا ہے دیکھیں امام کی پیروی بھی تو وہی ہوں گی جو سنت نے بتایا امام کی پیروی بھی جب سنت میں نہیں ہے تو کیسے کریں گے آپ ٹھیک ہے تو گویا تینوں چاروں کا حق بولنا آپ کی دلیل ہے کہ رفضہ ان بھی درست ہے نہیں 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 پھر ہم غلط ہے کہ لوگ ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دائمی سنت ہے نہیں وہ پہلے وقت میں ایسی نماز پڑھی دوسرے وقت میں ایسی نماز پڑھی تیسرے وقت میں ایسی نماز پڑھی چوتھے وقت میں ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پہلے ویسی نماز پڑھی جیسے شافی پڑھتے تھے پھر اس کے ویسی نماز پڑھی جیسا امام مالک پڑھتے تھے پھر ویسی نماز جیمام احمد اور امام ابو حنیفہ تک وہ نماز پہنچی جو آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ایسا بتاتے ہیں یہ اصول کو معاقی جائے تو پہلے وقت میں جو پڑھی تو پہلے امام کو معلوم ہونا تھا آخر امام کیسا معلوم ہی دلیل پہلے امام ابو حنیفہ کو وہ ملنا تھا جو پہلے وقت کی تھی جو امام بعد میں آرے جبکہ علم پھیل رہا ہے ان کو غلط ملی اور پہلے امام جو گزر گئے جبکہ حدیث جمع بھی نہیں ان کو صحیح مل گئے تو یہ مندقی بھی صحیح نہیں ہوتی بات امام ابو حنیفہ جب آئے جب حدیثی کتابیں لکھی جا رہی تھی لکھی نہیں گئی تھی تو زہر سی بات ہے ان تک پورا پہنچیں گا یا وہ امام جب آبا احمد بن حنبل آخر میں آئے تقریبا ان کا زمانہ دو سو چالیس اجری کا تھا اس زمانے تو حدیثی کتابیں مکمل لکھی جا چکی فنہ کتاب آ چکی تھی پوری لکھ کر ان کو زیادہ پتا چلے گا مجھے بتا ہی لوجیکل تھوڑا سا اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ بھی کہیں گا کہ بعد والے تک صحیح علمائیں گا جیسا کہ شروعات میں کمپیٹر آئے تو کس کو زیادہ علم ہوں گا جو پہلے لوگ گئے جو بعد میں آنے والے ابھی جدید لوگ ہیں ان کو زیادہ علم میں پہلے گئے کہ جب آ رہے تھے اب آ چکے مکمل تھا اور سمجھ رہے بات کو تو آپ اس طرح سے بھی نہیں معافتے اس کو نہیں 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 وہ ایک دم تاثبانہ جو معاملہ ہوتا ہے نہیں ہمارے امام پھر غلط تھے کیا جو کر رہے ہیں میں نے غلط کی بات کہاں کہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سنت ہے آپ اس کو مال کے چھوڑ دیجئے نہیں 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 وہ درست نہیں ہے وہ طریقہ ایسا یہ منسوخ ہو چکا ہے پھر بھائے چاروں کو حق بولنا آپ چھوڑ دیجئے اپنے زبان سے آپ یہ کہیں ایک حق صرف اور وہ بھی امام بنیفہ اور باقی سب غلط نہیں 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 وہ ایسا نہیں بول سکتے وہ چاروں حق ہے پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب چاروں حق ہے تو تینوں نے وہی عمل کہا کہ رفایدن سنت ہے پھر جب وہ تینوں کے حساب سے جب اصول ہوتا ہے زیادہ تر کوئی لیا جائیں گا تو آپ کر سکتے ہیں تو جو بھی آدمی کر رہا ہیں کرنے دیجئے اس کو صرف ایک سنت کی وجہ سے سبان اللہ تو یہ اتنے الزامات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی دور ہے جس زمانے میں رسول اللہ نے فرما ایک سنت پر عمل کرنا بولے تو ایسا جیسے آنکھ کا انگارہ آت میں لے نا ایسا ہو گیا رسول اللہ نے فرما ایک زمانہ ایسا آئیں گا جب میری سنت پر عمل کرنے والے کیلئے اتنا محال ہوں گا کہ ایسا ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے رہا ہے اس کی دو سمجھ دیتے ہیں علماء ایک سمجھ یہ کہ اتنا مشکل ہوں گا سنت پر عمل کرنا کہ جیسے آنکھ ہاتھ میں لے لیا یا دوسرا یہ ہو جائیں گا کہ اتنا چھوڑ دیں گے لوگ سنت پر عمل کرنا کہ کرنے والے کو آنکھ جیسا ہو جائیں گی تکلیف تو وہی ہو رہا آج کے زمانے کہ ایک سنت اپنا لیا تو سو الزامات لگ رہے جبکہ خود بور رہے حق چاروں حق حق بننے کا مطلب کیا ہے رائٹ درست لیکن اگر تخلیط کرے تو درست سنت کی اتباہ میں کرے تو غلط میں اگر یہ کہوں گی رسول اللہ کی سنت عمل کر رہا ہوں تو غلط امام شعفیٰ کی طریقہ میں تو صحیح تو سوال لیے اگر صحیح اور غلط کا معمی ہونا چاہیے تھا اگر دو لوگوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علماء امام شعفیٰ آیا تو امام رسول اللہ صلی اللہ علماء امام شعفیٰ غلط ہوں گے امام احمد بن حمل غلط ہوں گے امام مالک ہوں گے پوری دنیا غلط ہوں گی یہ غلط نہیں ہو سکتا سنت کے مقابلے میں اگر ان کی پہلی سے کرے امام شعفیٰ امام احمد بن حمل یا امام مالک تو درست نہیں تو غلط ہے سنت نہیں ان کی تقلید میں کرو عجیب بات ہے یہ اللوجیکل ہے یہ فلسفہ غلط ہے اور خود بولنے والا اپنی بات میں پھس جاتا ہے چاروں حق ہے تو پھر کئی کو بھائی برا بول رہے بولنا اس کو بھی عمل کرنے تو آپ بھی عمل کرتا ہے اب رہا ہم اللہ دوسرا سوال کہ نمازی کے آگے سے جانا تو یاد رکھیں نمازی سے آگے جانا گناہ ہے اس کے سجدے کی جگہ سے ایک سف چھوڑ کر آپ انشاءاللہ جا سکتے ہیں سجدے کی جگہ مطلب جہاں اس کا سر ٹکتا ہے اس کے اندر سے جانا بہت سنگین جرم و گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پتا چل جائے نمازی کے آگے سے جانا گناہ کیا ہے تو تم چالیس تک رکے رہوں گے راوی حدیث کہتے ہیں میں بھول گیا کیا آپ نے چالیس سال چالیس دن کیا کہا بہرحال بہت سب جرم ہے تو آپ یہ کوشش کریں کبھی بھی نمازی کے سجدے کی جگہ میں سے نہ جائیں اس کے آگے سے ایک سب چھوڑ کر بہرحال آپ جو ہیں